جیسے ہوتا ہے نا کوئی بچہ زد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹوائی لینا ہی لینا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے تو بس یہی ٹوائی لینا ہے چاہے اس کے لیے مجھے چیخنا پڑے چلانا پڑے بدماشی کرنی پڑے منتیں ترلے کرنی پڑے مجھے تو بس یہی ٹوائی لینا ہے اور ایسا ہی کچھ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے جی کہ جو کوچ کی تلاش تھی اور اس کے بعد جو کوچ آہ ڈھونڈا گیا تلاش تو نہیں تھی وہی سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے اسی کوچ کو لینا ہے اور بات ہو رہی جی مکی آرثر کی کہ مکی آرثر نوڈاوٹ وہ کوالٹی کوچ ہوں گے اور ان کی پاکستان کے لیے سرپسیز ان کی پاس میں بھی رہی ہیں لیکن وہ ایک جو زد پکڑی ہوئی تھی نا اس کریوٹ بورڈ نے جی کہ ہمیں تو مکی آرثر ہی چاہیے وہ کچھ سمجھ سے باہر تھا کہ ایسا تو کوئی یوں کوئی کلب کی ٹیم یا کوئی چھوٹی ٹیم یا اسوسیئٹ ممبر بھی شاید کوئی ہوتا نا تو وہ بھی ان ٹرمز کے اوپر کس نیشنل ٹیم کی کوچنگ کرنی ہے تو ہمیں فل ٹائم ایک کوچ چاہیے جس کی پوری پیارٹیز جو وہ آپ کی نیشنل ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم ہو لیکن ہم نے تو بس وہ ہی چاہیے تھا جی کہ وہ اپنی ٹرمز پہ ہی آ رہے ہیں کہ فرسٹ جو ان کی اسائنمنٹ ہے وہ ان کی کاؤنٹی کی ٹیم ہے اس کے بعد جو چھوٹا مٹا بچہ کچھا ٹائم ہوگا وہ ہماری نیشنل پاکستان ورل کپ چیمپین ٹیم کو وہ یوں تھوڑا تھوڑا ٹائم کبھی وہ دے دیا کریں گے جب ان کے پاس ٹائم ہوگا اور اگر جب ٹائم نہیں ہوگا وہ بیزی ہوں گے تو وہ آن لائن کوچنگ کریں گے اب آن لائن کوچنگ کا کونسپٹ آج سے پہلے سونا تو نہیں تھا تو وہ کوچنگ کلاسز بچوں کی دیکھتے رہتے ہیں جی کہ ہو رہی تھی کووڑ میں سلسلہ چلا تھا میٹنگز بھی ہو رہی تھی اور بچوں کی جو ٹویشن وغیرہ تھی وہ تو آن لائن ہو جاتی تھی لیکن نیشنل ٹیم کی کوچنگ وہ بھی آن لائن ہوگی اس سمجھ سے ب باہر ہے کہ کیا مطلب کیا مچیب کیا کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ نے جو ایک اس سے پہلے ایک منطق دی تھی جی کہ لوکل کوچیز یہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو رائے انہوں نے دی تھی جی کہ وہ شاید یوں کیپیبل نہیں ہیں یا آنس لوگ نہیں ہیں تو آئی تنگ یہ تو پوری جو ہماری کرکٹ کی پوری ایک فیملی ہے جو کرکٹ کی اس کے اوپر ایک وشن مارگون نے ریز کیا ہے کہ جی وہ دوستی یاری پہ چلتے ہیں حالان کہ دوستی یاری پہ کوچنگ یا کپتانی یا شاید یہ چ ملتی ہیں اور بہت سے چیزیں مل جاتی ہیں جو کچھ مل چکی ہیں ان لوگوں کو تو آئی تنگ یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب غلط بیان تھا کوچز کے بارے میں سب کوئی ریوڈ نہ کری سب بھی ایسے ہیں تو یہ بھی ایک غلط بات تھی دوسرا یہ کہ جس ٹرمز کے اوپر آپ نیشنل ٹیم کا ہیڈ کوچ لا رہے ہیں اس کی بھی مطلب دنیا میں تو میں کہوں گا اس کے اوپر مطلب واوا کیا واوا ہو رہی ہوگی بلکہ اس کے اوپر لوگ زیادہ ہنسی رہوں گے جی کہ یار کیا منٹ ہے کہ کس مطلب وہ اپنی ٹرمز کے اوپر مکی آتھو کا اب وہ آ رہے جی کہ جب کبھی ٹائم ہوگا تو آپ کی نیشنل ٹیم کو دے دے گا ادھر وائز وہ ایک کلپ کی ٹیم کی کاؤنٹی کی ٹیم کی وہاں پہ کوچنگ وہ کر رہے ہیں تو اس میں سے جو بچہ کچھا ٹائم ہوگا وہ پاکستان کرگر ٹیم کو دیں گے تو I think it has become a joke کہ کیا مطلب اس چیز کے بیچے کیا سوچ ہے why we are so desperate کی جی ہمیں وہی وہی ٹوائے چاہیے ہمیں وہی مکی آرثر چا ہے یہ جو آکے یوں اس کے علاوہ کوئی بندہ پوری دنیا میں آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ چلیں آپ نہیں رکھنا پاکستانی آپ نہ رکھیں آپ کو فوراں کوئی چاہیے کم از کم کوئی ریسپیٹ کے ساتھ تو لے کے آئے نا کہ جس کی خواہش بھی ہو کہ وہ پاکستان ٹیم بھی کوچنگ کرے اتنے دن تو اس نے ریفیوز ہی کیا لیکن آپ نے منتظر لے کر کے اس کی ٹرمز کے اوپر آپ مان گئے ہیں تو I think یہ زیادتی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ اور پھر میں کہوں گا کہ اب دنیا میں اور بڑے کوچس سے آپ کسی کو بھی فل ٹائم لا سکتے تھے جو کہ آپ کے اپنی جواب کو کوئی جسٹفیکیشن تو وہ دے سکتا لیکن پھر وہی زد کہ جی ہمیں تو وہی چاہیے وہ چاند ہی چاہیے ہمیں کھیلنے کے لیے تو کھیلیں پھر آپ اس سے باقی ایک چیز آپ کو اور نظر آئی گی جو میری observation ہے کہ آپ کو کوچنگ سٹاف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سارے فورنرز ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے آگے چل کے تاکہ ان کو کچھ نظر نہ آئے کہ ان کا فوکس ص پاکستان ٹیم کے اوپر یہ جو تھوڑی سی ساتھ کی چیزیں چل رہی ہیں چاہے وہ سیلیکشن کی ہیں چاہے وہ باقی معاملات کی ہیں کرکٹ یہ ہیں اس پہ نہ ان کا دھیان اور نہ ان کا اس طرف فوکس ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کوئی سیجیشن دے دی تو پھر وہ شاید مسئلے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ چیزیں ان کی مرضی کیونی چاہیے اور ٹیم کے اندر جو ہے وہ گوروں کے حوالے کر کے تاکہ آپ تو یہ ٹیم کو لور سائٹ پہ چلو باقی چ چیزیں ہم کر لیں گے حالانکہ تونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں آئی تنگ ہیڈ کوچ جو بھی ہو آپ کا کوچنگ سٹاف ہو اس کا ایک سٹرونگ کنیکشن ہونا چاہیے آپ کی دومیسٹک رگٹ کے ساتھ بھی آپ کے جو دومیسٹک کوچیز ہیں ان کے ساتھ بھی چاہے وہ آپ کی سیلیکشن کی میٹی ہے ان کے ساتھ بھی لیکن یہ ایک اچھی ٹکنیک ہے جو سارے گورے لے آؤ ان کو بولے یہ آپ یہ ٹیم پکڑے اور آپ جائیں ادھر آپ نے بالکل دھیان نہیں کرنا چاہے ہم سیاہ کریں چاہے ہم سفید کریں تو اس طرح کی نظر آ رہی ہے منٹیلٹی لیکن چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن آئی تنگ کہ زیادتی ہے یہ پاکشن ٹیم کے ساتھ اور ہماری کرکٹ کے ساتھ کہ آپ اس طرح کوچ کو لا رہے ہیں کہ جو آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا جو آ بھی رہا ہے تو اپنی ٹرمز کے اوپر آ رہا ہے جو آپ کو بلکہ تھوڑا سا ٹائم دے گا پیسے اتنے وہ لے جائے گا آپ سے ٹائم وہ آپ کو اتنا دے گا جیت گیا تو کریڈٹ سارا اس کو آپ دیں گے لیکن ہار گیا تو پھر شاید وہ خود ہی کہ گئے گا میں تو فل ٹائم کوچ نہیں تھا میں تو ان لائن کوچنگ کر رہا تھا تو کیا چیف کرنا چاہ رہے ہیں سمجھے بائے گا